بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو یوٹیوب چینل نالج ہم کے اندر آپ کو شامدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے اندر ہم اس کا سٹوڈنٹ جسٹریشن مینجمنٹ سسٹم کا جو پروجیکٹ ہے اس کے مطلق یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی پورا فنکشنلٹی کون سی ہے اور اس کو ہم مزید جو ہے اس کا پریکٹس سیشن بھی کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے اس کی پوری کا پورا آور ویو آپ کو دکھائیں گے جو ہم نے بنایا ہے پروجیکٹ اس پروجیکٹ کا کس طرح سے ڈیٹا انٹری وغیرہ ہوگی سارا کچھ ہم آپ کو بتائیں گے پروجیکٹ ہے ہمارا جی سٹوڈنٹ ریجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم جی ایک ڈیسٹاپ اپلیکیشن ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ اپنے اس کی جو فنکشنلٹی ہے وہ ہے ڈسپلی اینڈ پرینٹڈ سٹوڈنٹ ڈیٹیل ہے آسائن دی ادمیشن نمبر آف دی آف ایوری سٹوڈنٹ ہر نمبر کی ہے اس میں ڈیلیٹ اپ ڈیٹ اور ایڈٹ کا جو ریکارڈ ہے اس کو آپ کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد ایلوکیٹ سٹوڈنٹ تو دی ریجسٹریشن ریجسٹرڈ کورس ہے اس کے بعد ایلوکیٹ سٹوڈنٹ تو کلاس سمیسٹر وغیرہ ہے اور ڈسپلی ایکٹیو اینڈ نون ایکٹیو سٹوڈنٹ ہے ان کو آپ نے دیکھنا ہے دکھانا ہے یہاں پہ انٹر فیس کے اوپر جنریٹ دی سٹوڈنٹ فیسٹ ڈیٹیل کے بتالک جو ہے وہ آپ کی یہ آپ کی فنکشنلٹی ہے ٹولز ہیں آپ کے پاس جاوا اینڈ ایم ایس می ایسکوئل ہیں آپ سپروائزر ہیں مکرم شاہ صاحب ہیں اور ان کا یہ ای میل آئی ڈی ہے اب ہم نے جو ہے اس کو اسپی ڈاٹ نیٹ کے اندر بنایا ہے سپروائزر سے سپیشل پرمیشن لے کے اسپی ڈاٹ نیٹ کے اندر اس کو بنایا ہے ہم نے اس ٹول میں تو چلتے ہیں جی اپنے پروجیٹ کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ویجوئل سٹوڈیو کا جو یہ ہمارا کوڈ پڑا ہویا آپ ڈیریکٹلی اس کے اوپر جا کے جو اس کی جو فائل ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہمارا ویجوئل سٹوڈیو 2019 جو ہے اوپن ہو جائے گا ساتھ ہی ہم اپنا اسکوئل سرور جو ہے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ڈیٹا بیس کے لیے اور کنیکٹ کروا لیتے ہیں جی اس کو ڈیٹا بیس کو یہاں سے کنیکٹ کروا لیتے ہیں اور یہ ہمارا انٹرفیس اس کا جو ہے ویجوئل سٹوڈیو کا وہ بھی کھل گیا ہے ڈیٹا بیس کو کنیکشن جو ہے وہ ہمارا بن چکا ہے تو یہ جہاں پہ دیکھیں جی ڈیٹا بیس کے اندر سب سے پہلے ڈیٹا بیس کو ہم دیکھ رہتے ہیں یہ سٹوڈنٹ ریجسٹریشن کی جو ڈیٹا بیس ہم نے بنائی ہے اس کو اپ ڈیٹ ہم نے کیا ہوا ہے اپ لوڈ بھی کیا ہوا ہے اس کے یہ ٹوٹل ٹیبل ہم نے بنائے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ٹیبل ہم نے بنائے ہیں ایڈمن کا ٹیبل ہے اس کے اندر آپ اس کا یوزر نیم پاسورڈ دیکھنے کے لیے رائٹ کلک کریں گے اور سیلیکٹ ٹو ٹاپ روز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو اس کا سارا کیوری ہے وہ بھی آ جائے گی اور اس کا جو پاسورڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اس طرح سے یہ اس کی کیوری لگی ہوئی ہے ساری کے ساری اور یہ اس کا آئی ڈی اور پاسورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں اس کے اوپر ہم لاغن کو کلک کر لیتے ہیں ہم جہاں ریجسٹریشن سسٹم کو کلک کر کے یہاں سے اس کو ڈی بگر اس کا آن کرتے ہیں تو یہ گوگل کروم کے اندر اوپن ہو رہا ہے اگر آپ کسی میں اور میں کرنا چاہیں تو اور میں بھی کر سکتے ہیں آپ کو انڈ کے اوپر بتا دوں گا کس طرح سے اور یہ دیکھیں اسکول مینجمنٹ سسٹم یوزر نیم میں نے آلریڈی لگایا ہوا ہے اس کا پاسورڈ میں لگاتا ہوں جی ایڈمن اس کا پاسورڈ ہے تو یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ ریجسٹریشن مینجمنٹ جو ہے وہ اوپن ہو کر آگ چکا ہے ریجسٹرڈ سٹوڈنٹس کے لیے ہم نے یہ والا فارم بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی مینج سٹوڈنٹ کے لیے یہ فارم بنایا ہوا ہے ہمارے پاس اور کریئٹ کلاس کے لیے ہم نے ایک فنکشنلٹی تھی ہمارے پاس اس کے لیے یہ فارم بنایا ہوا ہے ریجسٹرڈی سبجیکٹ ڈیٹا کے لیے ہمارا یہ فارم بنایا ہوا ہے سبجیکٹ سٹوڈنٹس کو جو کرنے ہم نے اس کے لیے فارم بنا ہوا ہے اور جنریٹ دی فیس بغیرہ کے لیے سٹوڈنٹس کا فارم بنا ہوا ہے اور ویو سٹیٹس آف دی بنا ہوا ہے یہاں پہ فیس سٹیٹس کا جو ہے وہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ابھی کا کوئی یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں یہاں پہ اس کی ڈیٹا انٹری کرتے ہیں ہم سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں اس کی ڈیٹا انٹری کرتے ہیں کنٹیکٹ نمبر ہم کوئی بھی ڈال دیتے ہیں سٹوڈنٹ کا اڈریس ہم لاہور ڈال دیتے ہیں اور کلاس نیم جو ہے یہاں پہ ایڈ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں سمیسٹر ون ہے سمیسٹر ٹو ہے یا کوئی بھی کلاس آپ اس کو ایڈ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ نے کلاس کو کوئی اور کلاس ایڈ کروا نہیں تھا وہ بھی آپ create کلاس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ m.com یا b.com یا کوئی بھی کلاس جو ہے وہ کروا سکتے ہیں کلاس سیشن اس کا evening ہو گیا سمیسٹ کیا کلاس create ہوگی یہاں پہ گے ہم منان کنٹیکٹ نمبر آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں سٹوڈنٹ اڈریس لاہور ہم کام کلاس آگئی مارے پاس جو ایڈ کروای تھی سمیسٹر انرولمنٹ آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہوگی جی سٹوڈنٹ کا آئی ڈی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کی جو پروفائل پکچر ہے وہ یہاں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ کسی بھی کسی ان کی پکچر جو تو وہ آپ لے سکتے ہیں سمیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے سٹوڈنٹ کریئٹ سکسیسفلی آجے گا میں نے سٹوڈنٹ کے اوپر جائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری جو نیو انٹری ہم نے کیا وہ آگئی ہے اس میں اب ایکٹیو اور ڈی ایکٹیو کا فنکشنیلٹی تھی ہمارے پاس اپ ڈیٹ کی فنکشنیلٹی تھی اور یہ پرنٹ کی فنکشنیلٹی آگئی اس پہ اوپر کلٹ کریں گے تو یہ سٹوڈنٹ کا پرنٹ ڈیٹا آجے گا اس پہ پرنٹ پہ کلک کریں پاپ آف بلاکر آپ نے اوپر نہیں کیا آجے دیکھیں جی آپ کا سٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ ہو رہا ٹھیک ہے جی یہ فنکشنیلٹی بھی ہماری کمپلیٹ ہوگی یہاں سے اس کو میں نے سٹوڈنٹ پہ کلک کر کے ایکٹیو اور ڈی ایکٹیو کرنے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر ڈی ایکٹیویٹ کریں گے تو یہاں کا سٹوڈنٹ پہ کلک کرنا چاہیں تو مثال کے طور پر آپ نے آئی ڈی کو اپ ڈیٹ کرنا ہے یا کلاس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ اس طرح سے کلک کر کے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی کریئیٹ کے لیے آس کے اوپر دوبارہ سے لاغن ڈالا آئی ڈیو اور پاسورٹ ڈال کے ہم اس کو لاغن کیا کریئیٹ کلاس ہے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ آپ کی کریئیٹ کلاس میں نے ابھی کروائی بھی تھی یہ اس کا ریجسٹریشن کا ڈیٹا ہے کروا سکتے ہیں تو یہ سارے کا سارا سینریو تھا اس کے اوپر لاغ اوٹ پہ کلک کریں تو یہ ہمارا لاغ اوٹ ہو جائے گا تو یہ کمپلیٹ جو ہے آپ کا سٹوڈن ریجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے آپ کا کمپلیٹ ہے انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ اس کی سمجھ آئی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا تینکیو اللہ